گریپس، انگور انگور میں منرلز، پوٹیشم، فاسفورس، مگنیشم، کیلشم، وائٹیمن سی، کاربو ہائیڈریٹس اور بہت سے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو باڈی کو کلین کرتے ہیں، باڈی کی صفائی کرتے ہیں ہمارے خون کو بھی صاف کرتے ہیں، ہماری جسم کی گندگیوں کو ریلیز کرتے ہیں، جسم سے باہر نکالتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہارٹ مسل کی فلیکسیبیلٹی سے زیادہ ہوتی ہے دل جیسے پمپ کرنا، ایسا ایسا کم کر رہا ہوتا ہے دیکھنے جن لوگوں کو پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے اب وہ قدرتی طور پر دل دھڑکنا کم ہو گیا ہے، جی اب 30% کام کر رہا ہے، 40% رہ گیا کیوں؟ کہ اب وہ اس طرح پمپ نہیں کر پا رہا، جسم کو خون نہیں پہنچا پا رہا تو کیا ایسے لوگوں کو انگور کھلائیں؟ تو ان کی ہارٹ کی فلیکسیبیلٹی بھڑ جائے گی ہارٹ ایک ایسا آرگن ہے جو سب سے زیادہ فلیکسیبل ہے کیونکہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی اس نے اپنے بیٹ سے دینی ہوتی ہے تو جتنی اچھی ہارٹ کی بیٹ ہوگی، اتنا اچھا پورے جسم میں خون گردش کرے گا تو جن کی فلیکسیبیلٹی کم ہو جائے تو ان کی ہارٹ مسل کی فلیکسیبیلٹی کو بڑھانے کے لیے انگور ایک بہترین توفہ ہے اللہ کی طرف سے کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے علاج نہیں کرتا اگرچہ مگر کینسر کے اگینسٹ یعنی کینسر سے پروٹیکشن کے لیے اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کینسر سے بچا لے گا لیکن اگر کینسر ہو جائے تو اس کا علاج نہیں کر سکتا کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے جیسے جو کم کرتے ہیں اسی طرح انگور بھی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے باڈی سے ٹاکسنز نکالتا ہے یعنی کہ گندے مادے خارج کرتا ہے بلڈ ویسلز کو سٹرینٹھن کرتا ہے ہماری جو خون کی نالیا ہیں رگے ہیں ان کو سٹرونگ کرتا ہے جن لوگوں کے اندر خون کے بہ جانے کا مسئلہ ہے ہیموفیلیا ہے خون ان کا بہت زیادہ بہ جاتا ہے منسز میں بھی جن لوگوں کو بلڈ بہت زیادہ آتا ہے تو ان کو اگر منسز سے پہلے ہی کچھ دن بقائدگی سے انگور کھاتے رہیں تو لیول ذرا کم رہے گا ہیوی بلیڈنگ کا اسی طرح بلڈ ویسلز کی لیکج نہیں ہونے دیتا جیسے ذرا سا کٹ لگ جائے تو بہت زیادہ لیکج ہو جاتی ہے اور خون بہ جاتا ہے تو یہ بلڈ ویسلز کی لیکج کو کم کرتا ہے ہونے نہیں دیتا ٹیشیوز میں انفلمیشن بھی نہیں ہونے دیتا یعنی جسم کے کسی بھی حصے کے ٹیشیوز ہیں اگر انفلم ہو جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جگہ جگہ ورم پایا جاتا ہے کبھی پاؤں میں کبھی گھٹنوں میں کبھی کسی جوڑ میں کبھی کسی جگہ پر مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں ورم پایا جاتے ہیں تو ایسے ورموں میں انگور بہت ہیلپ فل ہے اسی طرح لیور کے ڈیمیج کو بھی کم کرتا ہے جگر کی شکست و ریخت کو بہتر کرتا ہے اس کو مکمل طور پر نہیں کر سکتا کیونکہ جب ہم بہت زیادہ کسی بھی چیز کو ڈسٹرائے کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر الاز کی ضرورت ہوتی لیکن ایک ہیلپنگ میڈیسن کے طور پر آپ اگر پہلے سے اپنے غزہ میں ایسی چیزوں کو استعمال کریں تو ان خطرات سے بچ سکتے ہیں بڑے لوگوں میں ویژن امپروو کرتا ہے امپروو کرتا ہے پوری نظر کی کمزوری کو ٹھیک نہیں کر سکتا الکوہل کے عادی لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے یعنی الکوہل کا انٹی ڈاٹ ہے جن لوگوں کو الکوہل کی عادت ہو یا جو لوگ ڈرنگ کرتے ہوں ان کو اگر انگور کھلائے جائیں تو ان کے اندر ایک تو اس کی عادت کو کم کرنے کے لیے طبیعت کا رجحان بنتا ہے دوسرا الکوہل چھوڑنے سے جو ان کو وقتی طور پر کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس کو پورا کرتا رہتا ہے اگر جو لوگ ڈرنگ کرتے ہیں اس کو جب جان لیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور نہیں پینا چاہیے بہترین طور پر ہیلپ فول ہے ان کے لیے کہ ایک تو ان کو کمزور نہیں ہونے دیتا اور دوسرا ان کی ڈیزائر آج سا سا کم ہوتی چلی جاتی تو انگور اس کا بہترین آلٹرنیٹ ہے مائیگرین میں ہیلپ کرتا ہے سر کے درد میں چاہے وہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو اس کے اگینس جو ہے وہ کام کرتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے بالوں کو خوبصورت بناتا ہے روخہ پن بالوں کا دور کر کے ان کو چمکدار بناتا ہے مرے وے بالوں میں اس سے زندگی آتی ہے اور اس میں فیٹی ایسٹز زیادہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بالوں کو لائف ملتی ہے انگور کھانے سے اور جو اموات بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کے رسک کو کم کرتا ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہیمریج برین ہیمریجز ہوتے ہیں برین ہیمریج کو کسی حد تک پروٹیکٹ کرتا ہے اگر اس کو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ لیتے رہیں بریسٹ لیور لنگز پروسٹیٹ کے کینسر کو بھی پریونٹ کرتا ہے یعنی ہونے سے روکتا ہے اگرچہ ہو جائے تو پھر اس کا علاج صرف انگور سے نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح دودھ ہے ہڈیوں کے لیے دودھ بہت ضروری ہے ایمیون سسٹم کے لیے سکن کے لیے ہائپرٹینشن کو بھی پریونٹ کرتا ہے یعنی ان ساری بیماریوں میں دودھ ایک بہت اچھی غزہ ہے ہائپرٹینشن ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا ہائے ہونا اور ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم کیا قوت مدافعت کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے وائٹ بلیڈ سلز کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ان کو نہ کم ہونے دیتا ہے نہ بڑھنے دیتا ہے کیونکہ کم ہو جائیں یا بڑھ جائیں دونوں میں اس جسم کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں لہٰذا ان کو ایک لیول پر رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ سٹرونگ رہتا ہے اور بیماریوں کے خلاف ہمیں ہیلپ ملتی ہے دودھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور یہ تازہ دودھ کی بات ہو رہی ہے پھر ڈینٹل ڈکے کو بھی کم کرتا ہے ریسپریٹری پرابلمز اور ہائیڈریشن اوبیسٹی آسٹیو پروسس کینسر کی کچھ قسموں کو پریبینٹ کرتا ہے اس میں وائٹامن اے بی کیلسیم کاربو ہائیڈریٹس فوسفورس مگنیشم پروٹین زنک ریبو فلیوین پائے جاتے ہیں جو بہترین نیوٹرینٹ ہے اتنی ساری چیزیں اگر آپ کو دودھ میں مل جائیں تو آپ کو ملٹی ویٹامن کی ضرورت رہتی صبح صویرے آپ پہلے خالی پیٹ اگر شہد کھا لیتے ہیں اس سے آپ کو اتنی ساری ویٹامن مل جائیں گی پھر آپ ناشتے میں اگر کچھ نہیں کھا سکتے ٹائم ہی نہیں بچا تو ایک دودھ کا گلاس آپ کو پانچھے گھنٹے کے لیے کسی بھی چیز کھانے سے بے نیاز کر دیتا ہے کیونکہ یہ کھانا بھی ہے اور پینہ بھی ہے مکمل غزہ ہے گاجر آج کل وافر بغدار میں موجود ہے بہت پیاری چیز ہے اللہ نے اس میں بہت سے فائدے رکھے ہیں سستی چیز ہے لہٰذا اس کو شوق سے کھائیں اور جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے گاجر لے کر آئیں گے تو آپ بڑی محبت سے کھائیں گے اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے جس نے گاجر بنائی اور اتنی سستی وافر بغدار میں موجود اور آرگینک موجود گاجر میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جسم کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے اس میں وائٹمن اے سی کے بی ون بی تری بی سکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیٹری فائبر ہے یعنی اس کے کھانے سے مٹاپا بھی نہیں ہوتا ڈائیٹ کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے بہترین ڈائیٹ ہے پوٹیشم مینگنیز فوسفورس مینگنیشیم اور فیلیٹ اس کے اندر پائے جاتے ہیں ایک نارمل گاجر میں باون کیلوریز پائی جاتی ہیں گاجر کھانے والوں کو ہارڈ ڈیزیز نہیں ہوتی ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے اگینسٹ اور کینسر کے اگینسٹ پروٹیکشن پائی جاتی ہے ویجن اور خاص کر نائٹ ویجن امپروو ہوتا ہے یعنی نظر کی کمزوری اس سے امپروو ہوتی ہے بلڈ شگر کو ریگولیٹ کرتی ہے یعنی کم یا زیادہ نہیں ہونے دیتی اور لنگز کے لیے بھی بہت اچھی ہے سموکرز سموکرز یعنی کہ سگرٹ نوش جو ہوتے ہیں سگرٹ پینے والے لوگ اگر آپ کے آس پاس ہوں اگر انہیں آپ گاجر کھلائیں تو ان کے پھپڑوں کو ایک طرح سے سٹرینٹھن کرے گی اور اگر وہ سگرٹ نوشی ترک کرنا چاہتے ہیں تو گاجر سے ہلپ لے سکتے ہیں جیسے الکوہل پینے والے انگور سے ہلپ لے سکتے ہیں تو گاجر جو ہے ان کو کافی حد تک ایک سپورٹ کرے گی کیونکہ یہ لنگز کے لیے بھی بہت اچھی ہے گاجر کیسی ہونی چاہیے عموماً گاجر لینے میں لوگ کوئی کہتے ہیں بہت پتلی ہونی چاہیے کوئی کہتے ہیں بہت بڑی ہونی چاہیے گاجر ایک درمیانے سائز کی ہونی چاہیے سٹرونگ گاجر ہونی چاہیے مورنے سے مڑتی نہیں ٹوٹ جاتی ہے مگر مڑتی نہیں فرش جو ہوتی ہے سٹرونگ ہو جس کا طنع سیدھی ہو ٹیڑی میڑی نہ ہو اور جس کے اندر رس خوب بھرا ہو اس کا رنگ قدرے سرخ ہوتا ہے زیادہ بال اس پر نہیں پائے جاتے اور اس کے اندر کا جو ییلو روٹس ہی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی بری چیز نہیں ہے اکثر لوگ اس کو نکال دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ فائدہ مند ہے کیونکہ وہی اصل میں بیسیک فائبر ہے اس کا باقی تو اس کے اندر جوسیز اور وائٹیمنز ہوتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ چمکدار ہونا چاہیے چمکتی بھی سکن ہونی چاہیے گاجر کی وہ فریش گاجر ہوتی ہے جو ڈھیلی ہو مڑ جائے اوپر سے سوکھی سوکھی اور روکھی ہوئی گاجر اس کے اندر وہ ویٹیمنز نہیں پائے جاتے جو آپ کو میں نے اس میں بتائے ہیں